دیر سٹوڈنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ذرائع توانائی یہ لیکچر نمبر فائف ہے کوسچن نمبر فور لانگ کوسچن نمبر فور آپ لوگ کے بک میں کوسچن نمبر فائف ہے لیکن یہاں پہ آپ اس کو نمبر فور دیں سوال لکھے ذرائع توانائی سے کیا مراد ہے اور توانائی کے ذرائع تفصیلن بیان کریں اب یہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی یہ ہر ایک ہیڈنگ اپنے اندر شارٹ کوسچن کی ہے اسیت رکھتا ہے اس لیے آپ اس کو یاد کریں کوئی بھی اس میں سے دیا جا سکتا ہے آپ کو شارٹ کوسچن میں کے شمسی توانائی پہ لیکے پیٹروڈیم پہ لیکے گیس پہ لیکے ترمل اور پن بیٹی پہ لیکے تو آپ کو لکھنا آتا ہو اور آپ اس کو سمجھ جائے تو شروع کرتے ہیں توانائی کے ذرائع یہ آپ لوگ کا پیج نمبر پرانے بکس میں 88, 89, 90 اور 91 ہوگا جبکہ نئے بک والے جو ہے وہ دو دو نمبر آگے چلے جائے یہ مطلب 90 اور 92 90, 91, 92 اور 93 پیج پہ وہ دیکھ لے تو اس کو وہ نظر آئے گا یہ یہاں سے آپ اسی طرح لیکے جس طرح بک میں لکھا گیا ہے توانائی کے ذرائع توانائی کے جو ہمارے پاس ذرائع ہے اس میں ہے گیس، تیل، کوئیلا، پن بیجلی یہ پاکستان کے توانائی کے روایدی ذرائع ہے تقریبا 65% توانائی کے ضروریات ان ذرائع سے پوری کی جاتی ہے یہ جو باقی ماندہ 35% ہے یہ ہم لکڑیا جلاتے ہیں یا جانوروں کے گوبر وغیرہ جلاتے ہیں اس کو ہم توانائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی کانے پکانے اور مختلف اشیاء کو گرمانے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے کوئیلا، مادنی تیل، قدرتی گیس اور یورینیم یہ بھی توانائی کے وہ ذرائع ہے جو دوبارہ استعمال نہیں ہوتی یعنی بعض ذرائع ایسے ہیں جو کہ ہم دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بعض ایسے ہیں کہ اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا توانائی کے ان ذرائع سے مشینیں، کارخانیں اور گاڑیاں چلائی جاتی ہیں جبکہ وہ ذرائع جو کہ ہم ناختم ہونے والے ہیں وہ پانی ہے، سورج ہے اور ہوا یہ توانائی کے وہ ذرائع ہے جو ناختم ہونے والے ذرائع ہیں یعنی جب تک دنیا ہے تو یہ ذرائع بھی رہیں گے ہوا، پانی اور سورج تو یہ ناختم ہونے والے ذرائع ہیں اور جو میں نے اسے پہلے گیز اور تیل اور قیلہ اور یہ بتایا ہے تو یہ ایک بار جب استعمال ہو جائے تو بس ختم ہو جاتی ہے اب اس کو میں نے ون ٹو تری فارم میلی کہا ہے ترمل اور پان بیجلی ترمل اور پان بیجلی میں آپ کو فرق سمجھانا چاہیے پھر یہ بھی آپ کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں کتنے پرسنٹ ترمل بیجلی ہے اور کتنے پرسنٹ جو ہے یہ پان بیجلی ہے تو یہ بھی میلی پاؤں گا بیجلی کی ملکی ملیشیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ بیجلی ہی کی وجہ سے ہمارا کاروبار زندگی چلتا ہے یعنی جتنی بڑے بڑے کارخانے ہیں جتنی بڑے بڑے مشینے ہیں یہ بیجلی سے ہی چلتی ہے ان سے اگر ایک طرف کارخانے چلتے ہیں تو دوسری طرف ہماری روزمارہ زندگی کا معمول سے معمولی کام بھی بیجلی کے بغیر نہیں چل سکتا آپ اپنے گھر میں دیکھیں کتنے کام ہیں جو ہم بیجلی سے کرتے ہیں بیجلی توانائی کے اہم ذرائع میں سے ایک ہے زلہ ترپارکر میں کویلے کی کان کے قریب ایک ترمل بیجلی گھر بنایا جا رہا ہے جہاں پر بیجلی کم لاغے پر پیدا کی جا سکتی ہے لیکن اس طریقے سے فضائی علوگی میں اضافہ ہوگا پاکستان میں بیجلی کی پیداوار کا سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ جو ہے یہ ترمل بیجلی ہے سیونٹی پرسنٹ ترمل اور ترٹی پرسنٹ جو ہے یہ پن بیجلی ہے پانی سے پیدا کی جانے والی بیجلی کو ہم پن بیجلی کہتے ہیں جو پن بیجلی ہے ہیڈرو پاور اور یہ ترمل پاور ہے تو پن بیجلی جو پانی سے حاصل کی جاتے ہیں جو جہاں پر ڈیم بنایا جاتے ہیں اور ڈیم سے جو پر بیجلی حاصل کی جاتی ہو اس کو ہم پن بیجلی کہتے ہیں اور ترمل بیجلی وہ بیجلی ہوتی ہے جو کہ کوئلے گیس اور تھیل وغیرہ سے بنایا جاتی ہے اس کو ہم ترمل بیجلی کہتے ہیں تو ان دونوں میں یہ فرق بھی آپ کو سمجھانا چاہئے ہیں ہمارے ملک کی ترٹی پرسنٹ بیجلی آبی زخیر سے پیدا کی جاتی ہے اس کے لئے بڑے بڑے پاور ہاؤس بنائے گئے ہیں وہ پاور ہاؤس کون کون سے تربیلہ ہے منگلہ ہے ولسکے درگئی وغیرہ اور غازی بروتہ جیسے ڈیم یہ بنائے گئے ہیں اس میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ترمل بیجلی جو ہے یہ مہنگی پڑتی ہے کیونکہ اس کے ذرائع مہنگے ہیں گے سکویلا پیٹرول وغیرہ یہ مہنگا ہے جبکہ اس سے بیجلی بنانا بڑا آسان ہے لیکن اس کے ذرائع مہنگے ہیں جبکہ اس کے ذرائع برقل فری ہے پانی برقل فری ہے لیکن اس کے بنانے سے جو بیجلی بنائی جاتے ہیں اس کے لئے ڈیم اور پیر ڈیم کے بعد اس کا جو جنریٹر وغیرہ لگائی جاتے ہیں چرخے وغیرہ لگائی جاتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ خرچ آتا ہے لابت بہت زیادہ آتا ہے اس کو پانی سے بیلی حاصل کرنے پر خرچہ بے لیکن ایک بار خرچہ کیا جائے تو ذرائع مفت کے ہیں پانی مفت کا ہے جبکہ یہاں پہ ذرائع مہنگے ہیں یہاں پہ ذرائع سستے ہیں یہاں پہ بیلی آسان پیدا کی جاتی ہے جبکہ یہاں پہ بیلی تھوڑے سے مشکل طریقے سے بنائی جاتی ہے اور وقت بھی زیاد آلے گی اور ساتھ ساتھ یہ اس پر لگت بھی بہت زیادہ آئے گی اس کے لئے بڑے بڑے جو پاور ہاؤس ہیں جسا میں نے آپ کو ذکر کیا ان پاور ہاؤس کے بنانے پر اور پھر اس سے بیجلی حاصل کرنے پر پیداواری لگت بہت کم ہوتی ہے اور اس سے فضاء میں آلودگی بھی نہیں ہوتی جبکہ یہ جو ترمل بیجلی ہے اس سے فضاء میں آلودگی ہوتی ہے کیونکہ گیس جب جلائے جاتا ہے کوئیرہ جلائے جاتا ہے یا پیٹرول جلائے جاتا ہے تو اس سے آلودگی 72 میں اضافہ ہوتا ہے اب یہ گیس ہگلا ہے امارے پاس گیس ہی نائنٹین فیفٹی ون فیفٹی ٹو میں سوی کے مقام سویہ بلوچستان میں ایک علاقے کا نام ہے وہاں پہ تیل کی تعلیش کیلئے کونہ کو دعا رہا تھا اور وہاں پہ یہ گیس دریافت ہوئی پاکستان میں گیس پہلی دفعہ بلوچستان میں سوئی کے مقام پر دریافت ہوئی نائنٹین ففٹی ون ففٹی ٹو میں یہاں پر تیر کی تلاش کے لیے کونہ کودہ جا رہا تھا کہ چار ہزار فٹ اس چار ہزار کو بھی انڈرلائن کرے چار ہزار فٹ کی گہرائی پر گیس برامد ہوئی تو اس علاقے میں گیس کی تلاش کے لیے مزید کونہ کودے گئے جن سے آلہ قسم کی قدرتی گیس حاصل ہوتی ہے گریرو ضروریات کے علاوہ گیس ترمل بجنگروں میں کارخانوں اور گاڑیوں وغیرہ کے چلانے میں یہ جو سوئی انجی گاڑی ہیں وہ اسے چلائی جاتے ہیں اس کے علاوہ قدرتی گیس سے مصنوعی قات کے کارخانے بھی چلائی جاتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ گیس سوئی کے زخائر سے حاصل ہوتی ہے آج کل ہمارے خیبر پختنفا میں بھی ایک بہت بڑا زخیرہ گرگری کے مقام پر جو زلہ کرک میں ہے وہاں پہ دریافتور ہے اور اسے بھی کافی مقدار میں گیس حاصل گیا جاتا ہے اگلا ہے کوئلہ کوئلہ پاکستان کے اہم مادینیات میں سے ہے لیکن پاکستان میں پائے جانے والے کوئلہ اچھی قسم کا نہیں ہے اسے انٹو کی بٹو بجنی بنانے اور سیمن کے کارخانوں میں استعمال گیا جاتی ہے یعنی اس کی بٹیاں گرمائی جاتی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں وسیع مقدار میں کوئلہ پائے جاتا ہے ترمل میں کوئلے کی زخائر کا اندازہ ایک سو پچھتر بلین ٹن ایک سو پچھتر بلین ٹن بہت بہت زیادہ ہے بلین ٹن اندازے کے مطابق یہ کوئلہ وہاں پہ پائے جاتا ہے اگلا ہے ہمارے پاس پیٹرول یا پیٹرولیم موجودہ ترقی کا اگر ہم دیکھیں تو سارا دارومدار پیٹرول پر ہے قدرتی تیل نہ ہو تو عامدرفس کے تمام جدید ذرائع یہ گاڑیا جہاز پاکستان میں پیٹرول کی پیداوار ضرورت سے بہت کم ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جو پیٹرول پیداوار ہوتا ہے وہ ہمارا ٹین پرسنٹ ضرورت پورا کرتا ہے ٹین پرسنٹ باقی نائنٹی پرسنٹ ہمیں درامت کرنا پڑتا ہے نائنٹی پرسنٹ درامت کرنا پڑتا ہے درامت کرنا پڑتا ہے یہ درامت اور برامت میں اکثر غضیہ ہو جاتی ہے درامت کرنا پڑتا ہے دوسرے ممالک سے اوزیہ تر ہم سعودی عرب اور قرید وغیرہ ان ممالک سے ہم ایران سے یہاں سے ہم تیل درامت کرتے ہیں تو پیٹرولیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں پیٹرول کی پیداوار ضرورت سے بہت کم ہے جہاں پر اس کے مختلف زخائر موجود ہے وہ اٹک ہے راولپنڈی، جہلم، ڈیرہ غازی خان اور بدین کے زلوں میں تیل کے زخائر موجود ہے ملک کے کئی علاقوں میں کونے کوت کر تیل کی تلاش جاری ہے سمندر کی تیہ میں بھی تیل تلاش کیا جا رہا ہے یہ زیر سمندر پاکستان میں کراچی، ہب، ملتان اور راولپنڈی میں خان تیل صاف کرنے کے کارخانے قائم کیے گئے ہیں اگر ہے ہمارے پاس شمسی توانائی جس کو ہم سولر انرجی کہتے ہیں گیس، تیل اور قیلے کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے موجودہ زخائر ناکافی ہے جس سے دنیا میں توانائی کا بہران پیدا ہونے کا اندیشہ ہے جبکہ شمسی توانائی جس کو ہم سولر انرجی کہتے ہیں ان کا زخیرہ نہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ جب تک شمسی مطلب جب تک سورج ہے تو اس وقت تک ہم شمسی توانائی حاصل کر سکتے ہیں شمسی توانائی کو شمسی سیلز میں جمع کر کے کلکولیٹر، گڑیاں، ریڈیو اور چوٹی گاڑیاں چلائی جا سکتی ہے بلکہ ابھی تو مختلف لوگ تجربے کر رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں یعنی موٹر وغیرہ یہ بھی چلائی جاتے ہیں شمسی بٹیوں میں بڑے جسامت کے آئینیں استعمال کر کے سورج کے شواؤں کو بوائلر پر مرتقس کر کے بخارات کی طاقت سے بارنگ مشینیں چلائی جا سکتی ہے اور بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے پاکستان میں شمسی توانائی سے کارخانے چرانے اور بجلی پیدا کرنے کے سلسلے میں کوئی خاص پیشرفت نہیں ہوئی ابھی ہو رہی ہے ابھی اس پر کام شروع ہے اور حکومت بھی اس پر توجہ دے رہی ہے کیونکہ شمسی توانائی سے چلنے والی بجلی گر بنانے پر بہت خرچ آتا ہے اور اس کے لیے مہارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں شمسی توانائی سے چلنے والا ایک چھوٹا پاور ہاؤس اوکاڑا میں کام کر رہی ہے اوکاڑا کو انڈرلائن کر رہی ہے آپ لوگ کا ایم سی کیوز بھی ہو سکتا ہے سٹاپ جوہری توانائی یہ جوہری توانائی کو نیوکلئر انرجی ہم کہتے ہیں ایٹم برائے امن کے منصوبے کہتے ہیں ایٹمی توانائی کا حصول پاکستان کی سب سے اہم ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان جوہری توانائی کے حصول کے جانب خصوصی توجہ دے رہا ہے کراچی میں جوہری توانائی کا بجلی گر قائم کیا گیا ہے اور اس بجلی گر میں 137 میگا وارڈ بجلی پیدا کی جاتی ہے 137 میگا وارڈ 137 میگا وارڈ یہ ایک ایٹمی بجلی گر جوہے میانواری میں بھی چشمہ کے مقام پر قائم ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت جوہے وہ 300 میگا وارڈ ہے کتنی میگا وارڈ ہے 300 میگا وارڈ اسی مقام پر ایک اور ایٹمی بجلی گر بھی زیر تعمیر ہے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن جوہری توانائی کی فروغ کے لیے تندہی سے کام کر رہے تیزی سے کام کر رہے یورینیم کی افزودگی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد دیگر امور میں بھی بڑی حد تک کامیابیہ حاصل ہو چکی ہے حکومت پاکستان ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ کے حصول کے بعد ایٹمی اندن کے سلسلے میں خودکفیل ہو جائے گا یعنی سیلف سپیشنٹ ہو جائے گا جوہری توانائی میں اور یہ جوہری توانائی جو ہے یہ بہت اہم توانائی ہے اور اس میں اس سے ہمارے بہت زیادہ مسائل حال ہو سکتے ہیں یہ اگر ہم دیکھے تو ہم بجلی اور ان چیزوں میں استعمال کر کے اس کو امن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور بد امنی اس کی یہ ہے کہ اگر اس سے ہم بم بنا لیں ایٹم بم جس کو ہم کہہ دے اور بنا بھی چکی ہے ہمارے پاکستان ہمارا پاکستان ایٹمی طاقت ہے تو یہ دنیا کے لیے بد امنی کا ذریعہ بھی ہے اور امن کا ذریعہ بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو امن کے طور پر استعمال کریں اور اس طرح ہماری جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اور توانائی کا مسئلہ ہے یہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے